مان ارمدہ جو کی ہجاروں لوگوں کی ایک جیوان دائنی ہے مان ارمدہ پر سردہ سرو ربان بننے سے یہاں پر لاکھوں پیڑ جو کی جل مگن ہو گئے ہیں جسی کی پریہ ورن کو بھاری نقصان ہوا ہے آج مان ارمدہ پر ہو رہے ہیں اوید اتخانن جسی کی نرمدہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے تیتھا نرمدہ کا پانی دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے اس سبھی کو لے کر آج نرمدہ جہنٹی پر نرمدہ گھاٹی کے کسان مزدور مچوارے نے مل کر یہ سنکلپ لیا کہ مان ارمدہ پر ہو رہے ہیں اوید اتخانن تیتھا پریہ ورن کو بچانا ہے اور مان ارمدہ کو جویت رکھنا ہے اسی کو لے کر آج نرمدہ جہنٹی کے اوپر سنکلپ لیا گیا سبھی سماج کے لوگ ہیں جن کی آج ہی وکا اور زندگی نرمدہ سے جڑی ہوئی ہیں اور اس جہنٹی کے موقع پر ہم ہمارے چھتیس سال کے سنگرش اور نرمان کو دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچاس ہزار پریواروں کو جبکہ نرمدہ بلا ہے تب بھی ویلاش کتنا ہوا ہے لوگ کتنے بچے ہیں تو نرواز کے لیے تو ہم لوگوں کا سنگرش تو جاری ہے پر نرمدہ بچاؤ مانو بچاؤ یہ ہمارا نارہ رہا ہے نرمدہ کی آج کیا سیتی ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ابھی نرمدہ کا پانی کل ہم مانی بیلی میں تھے مہاراشتر سے تو وہاں کالا رنگ لے چکا ہے یہی ہوا تھا سال بھر پہلے جب لاکھوں مچھلی مر کے پڑی تھی اور گجرات سرکار کو گھوشت کرنا پڑا تھا کہ کوئی بھی کینول کا پانی اٹھائے گا نہیں نہ پینے کے لیے نہ سنچائی کے لیے آج یہی سٹی پھر سے آئی ہے جائیوک کھیتی میں نرمدہ کا پانی استعمال نہ کرنے کی شرط جبکہ بھوپال کے مدیپردیش شاسن کے ادھیکاری ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں کیمیکلز ہے تو پھر یہ پانی شہر گاؤں کے لوگ کیسے پیتے ہیں آج جو آچمن لے رہے ہیں وہ کیسے موہ میں لیتے ہیں آج اس کی ٹیسٹ بھی کوئی نہیں کر رہا ہے اور بڑھوانی انجڈ جیسے نرمدہ کنارے کے شہروں سے جو گندگی نرمدہ میں جا رہے ہیں اس کو آج تک روک نہیں رہا ہے جن میں مشرا ہوں انڈور میں ایتا ہوں اور مدیپردیش سرو دے منڈل کا ادھیاکش آج نرمدہ جہنتی کے اوسر پر یہاں جو بستاپت ہیں جن کے ساتھ ابھی بھی جن کا پنرواز ٹھیک سے نہیں ہوئے خاص کر کیوڑ مچوارے اور اس میں بھی وشیش کر جو راج گھاٹ میں لوگ رہ رہے ہیں وہ ان کے بارے میں کئی تو بدرات سے لوٹ کر کے آئے ہیں جو جگے دی تھی وہ خراب تھی یہاں بھی لوگوں کو نہ گھر پلوٹ ملا ہے نہ پانچلا کسی ہزار روپیاں ملا ہے ان سب کو لے کے اور اس کے علاوہ ایک شڑی انتر جو یہ چل رہا ہے کہ ان کی جمینیں دوبی ہیں بجائے ان کو مچھلی کے عدکار دینے کے دیکھداروں کو دیے جا رہے ہیں جیسے کہ یہ نربدہ ساگر میں ہوا ہے اس کو ہم بیروت کریں جن کی جمینیں دوبی ہیں ان کا علاقہ ہے ان کا حق ہے اس پر تو یہی سب باتیں ہیں جو جس کا آپ پراکرتک سنسادن عام آدمی کے ہیں وہ ان کے رہیں اور اس کے علاوہ جو بچا ہوا پنرواز ہے وہ ٹھیک سے ہو یہی ہم لوگ آج سنکلپ کیا ہے ہم لوگوں نے سنکلپ لیا ہے کہ کسی بھی طرح کا یہاں جو پردوشن ہے وہ نہیں ہونے دیں گے پردوشن سے وناش سے اور وستاپن سے بچانے کا کرتب اور سنکلپ ہم چنمہیں مشرہ جی کے اپستیتی میں ایرل سے آئوے جارڈ صاحب یوپستیتی میں اور تمام بڑھوانی کے ماننے ور لوگ جو آئے تھے ان کے ساتھ لیا ہے